دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ آتے ہی شور مچا ہوا ہے حکومت نے شیخ خورنوش پر ٹیکس پندرہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دیا ہے ٹیکنیکل اگر پوائنٹ ایو سے دیکھا جائے تو ٹیکس میں بنیادی طور پر تین فیصد اضافہ ہوا ہے لیکن یقوم جلائے کو بجٹ پر عمل کے ساتھ ہی شیخ خورنوش کی قیمتوں میں تین تیس سے پین تیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مختصراً حکومت نے اتنا ٹیکس نہیں لگایا جتنا سارفین سے لیا جا رہا ہے اس میں بنظر آ رہا ہے اسی سارے صورت کے حال پر بات کرنی ہے بڑی موضوع شخصیت ہے سینئر نائب چیئرمن ہے کنزیومر اسوسییشن پاکستان کے عبدالسلام دادہ بھائی میرے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم عبدالسلام صاحب بہت شکریہ عبدالسلام صاحب آپ کے وقت کے لیے سب سے پھر تو مجھے یہ بتائے گا کہ ایک واولہ مچا ہوا ہے کہ ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے پھر ایک ایر یومر بھی ہے کہ ٹیکسز جتنے لگے ہیں اس سے کہیں زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں عوام سے اگر کمپنی پر ٹیکس لگا ہے تو وہ بھی کنزیومر کی جیپ سے ہی نکلے کا ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ ہماری کاؤسٹ بڑھ گئی ہے اب اس سارے صورتحال میں مجھے بتائیں کہ حقائق کیا ہے واقعی میں ایسا ہے یا پھر جسٹ یہ ایک پرسیپشن بنا دیا گیا سیر اس بات در اصل یہ ہے کہ ہمارے پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ آئی ایم ایف ٹیلرڈ بجٹ ہے آپ کے پاس دو آپشنز تھے یا تو آپ آئی ایم ایف کا پروگرام جاری رکھیں یا بینکرپسی ڈیکلیئر کرتے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام جاری رکھنے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کی شرائط تو ماننی پڑیں گی یہ صرف سیلز ٹیکس جو پندرہ سے اٹھارہ پرسنٹ ہوا اس کی بات نہیں بات نہیں ہے بجلی کی بیس ریٹ کے لیے بھی آئی ایم ایف کافی عرصے سے گورنمنٹ کو مسلسل پرسو کر رہی تھی وہ بیس ریٹ بھی آئی ایم ایف منوانے میں کامیاب ہو گئی ہے ابھی یہ جو پندرہ سے اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی بڑھا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے کہ قیمتوں میں بھی تینتیس سے پینتیس فیصد اضافہ ہو گیا ہے تو یہ اضافہ جائز اضافہ ہوا ہے یا پھر یہ ایکسٹر واقعی وصول کیا جا رہا ہے دیکھیں بہتر اصل یہ ہے کہ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی ہو کر سوچیں اور پاکستانی ہو کر بہیف کریں تو چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں ریک پر اگر تیٹرپیک ملک نسلے ہے اس کا پیکٹ اگر پرانا پڑھاوا ہے اس پر بھی ریٹیلرز نے سو سو روپے بڑھا دی ہیں بھئی اگر آپ کو وہاں پرانا سٹوک کے کم از کم وہ تو پرانی قیمتوں پر بیچ سکتا ہے آدمی اور عوام کو ایک سوچ آ سکتی ہے کہ بھئی میں عوام کو یہ تو آپ کس قوم کی بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا بھر میں رمضان میں آفرز لگ جاتی ہیں پرائسز کم ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں غریب آدمی کے لیے سکون سے افطار کے لیے جو سامان ہے وہ بھی نہیں وہ کر سکتا پھل اتنے مہنگی ہو جاتے ہیں دہی دودھ اور چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ روزہ بھی رکھنا ہے اور افطار بھی کرنا ہے میں قوم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھئے کسی بھی معاشرے میں اگر اچھے لوگ ختم ہو جائیں اس معاشرے کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے یہ باقی ہیں چلوک شاید تب ہی سسٹم چل رہا ہے جی میں بلکل متفق ہوں اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نظام جو چل رہا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے آپ یہ فیکٹر نہ بھولیے کہ اس ملک میں عربوں روپوں کی نہیں عربوں ڈالرز کی چیاریٹی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ چیاریٹی کے نتائج بھی دیکھیں بلکل ایسا ہی عبدالسلام صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں میں تو خیر اس ایک خاص قوم کے حصے کی بات کریں جو یہ کرتے بھی ہیں اور سب کو پتہ ہے جو ہو رہا ہوتا ہے خیر مجھے یہ بتائے گئے جو پندرہ سے اٹھارہ فیصر ٹیکس بڑا ہے اتنا ہی بڑا ہے اور جو قیمتوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو ہم بلکل بھی ایسے نہیں جسٹیفائیڈ کر سکتے کہ بھئی صرف وہ پرانے ریٹ والی چیزوں کو جی نیا ریٹ لاغو کر کے بیچا جا رہا ہے اس کے علاوہ وہ جو ایک خبریں آ رہی ہیں کہ جی ریٹ بڑھا کے اس بجٹ کا حوالہ دے کے پیسے لیے جا رہے ہیں وہ اس پر میں آپ سے جاننا چاہیے جی ایسا کچھ ہے دیکھیں جی اگر آپ بظاہر دیکھئے تو سیلز ٹیکس پندرہ پرسنٹ سے اٹھارہ پرسنٹ ہوئے جو کہ صرف تین پرسنٹ ہے لیکن اگر آپ چیزوں کا ریٹ دیکھیں گے تو آپ کو بیس سے تیس فیصد تک کا اضافہ مارکٹ میں نظر آئے گا ہر چیز پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ڈالیں آپ کی امپورٹ ہو رہی ہیں ہر ڈال پر آن این ایوریج پچاس روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی آٹے پہ ٹرن اوور ٹیکس لگا ہے آج فلور ملز اسوسییشن جو ہیں انہوں نے بھی ملک بھر میں ہر تال کا اعلان کیا ہے اتنا اٹیکس یقیناً لگا میں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا اٹیکس لگا ہے لیکن اس کا اوورال ایفیکٹ اتنا نہیں آنا چاہیے جتنا کے نمائیہ ہے اور ہم تھوڑا سا سیچویشن کا جو مارکٹ ڈائنیمکس کے حساب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ نے فائدہ اٹھانے کی بات کی اور آپ نے کہا ہے کہ تقریباً 20-25 فیصد اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ پیسے وصول کر رہے ہیں اب یہاں پر اس کا حل جو ہے نا ہم اس کی طرف آتے ہیں آپ کنزیومر اسوسییشن سے وابستہ ہیں اور کنزیومرز کی ظاہر ہے عدالتیں بھی ہیں ایکٹ بھی ہیں ان کے حقوق کی بات بھی آپ لوگ کرتے ہیں کیا عام پاکستانیوں کو اس چیز کا اندازہ ہے ان میں اتنی اویرنس ہے کہ یہ ہم سے حق تلفی ہو رہی ہے اور عزائد پیسے جو وصول کیے جا رہے ہیں اس کا علاج موجود ہے کہ آپ جائیں دالتوں کا رکھ کریں پھر کنزیومر دالتوں پر جائیں نا دیکھیں جی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کنزیومر اسوسییشن اور پاکستان سارفین کی نمائندہ تنظیم ہے اور کنزیومر اسوسییشن کی مرہون منت نہ صرف کنزیومرز ایکٹ پانس ہوا بلکہ کنزیومر کوٹس کا قیام بھی عمل میں آیا ہے ہم بھرپور دسیمنیشن آف انفرمیشن کرتے ہیں تاکہ عوام الناس تک یہ بات پہنچے کہ کنزیومر عدالتیں چل رہی ہیں ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ سارفین کے حقوق کا تحافظ گورنمنٹ کمیشنر کراچی صاحب ہے وہ بیورو آف سپلائیز کی سفارشات پر ہر چیز کا پرائیس کنٹرول انڈیکس آناؤنس کرتے ہیں جس میں دودھ ہے دیں ہے بیکری آئٹمز ہیں کنفیکشنری آئٹمز ہیں پولٹری ہے گوشت ہے ہم ڈسٹرک لیول پہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کے فائٹنگ عام بنتے ہیں تمام جتنے جلے ہیں ان کے ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ مل کے ٹی میں تشکیل دی جاتی ہیں ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں ہم پرائیس کنٹرول انڈیکس کو چیک کرتے ہیں اور ریپورٹ بیک کرتے ہیں گورنمنٹ کو ہمارے پاس مجسٹیریل پاورز نہیں ہیں unless سپیسیفیکلی گیون ان سم انسٹینسز تو ہم گورنمنٹ کی ایک طرح سے سارفین کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ انشور کرتے ہیں کہ سارفین کو کوالٹی اور کوانٹٹی جو ہے وہ آپ لوگ میڈل میں ہیں مجھے صرف آخر میں یہ بات بتا دیجئے گا کہ پرائیس کنٹرول پر ریپورٹ آپ لوگ کرتے ہیں کہ جی بھی ہاں کیا مارکٹ میں ہو رہا ہے فیلڈ میں آپ لوگ اترتے ہیں ڈی سیز کے ساتھ آپ لوگ کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں کمیشنر صاحب ریٹ آناؤنس کرتے ہیں تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے مارکٹ میں جس کی آپ نے بھی بات کی ہے کہ اضافی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ان دکانوں کو سیل کیا جائے ان کو جو دکاندار ہیں ان کو فائن کیا جائے پینلٹی پی کرنی پڑے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے کیوں عوام سے اضافی پیسے وصول کیے جائے سہرش بات دراصل یہ ہے کہ there is only so much that one can do ٹھیک ہے جی کراچی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں last month کمیشنر کراچی کی دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی فریش میلک کے ریٹس پر کیٹل اینڈ ڈیری فارمز اسوسییشن کا مطالبہ تھا کہ ریٹ دو سو نوی روپے لیٹر کیا جائے وہ میٹنگ بارہ گھنٹے چلی اور فائنلی ایک ایگریمنٹ یہ ہوا کہ دو سو بیس روپے لیٹر سے زیادہ پرائس نہیں بڑھائی جائے اور اور ہر دکان جو دودھ بیچ رہی ہے وہ ایک بینر آویزہ کرے گی تاکہ عوام ناس کو یہ علم شعور رہے کہ ریٹ دو سو بیس روپے لیٹر ہی ہے اچھا اب اس دورانے میٹنگ یہ بھی دیسائیڈ ہوا ویز ان مینز ٹو چیک کہ اڈلٹریٹیڈ ملک کنٹیمینیٹیڈ ملک وہ عوام ناس تک نہ پہنچ جس میں کمیشنر صاحب انہوں نے کئی تیمیں تشکیل دیں مختلف ڈپٹی کمیشنر بیٹھے ہوئے تھے کہ جی آپ یہاں بھی ریٹ کیجئے وہاں بھی ریٹ کیجئے اور عوام ناس تک یہ کنٹیمینیٹیڈ ڈلٹریٹیڈ دودھ نہیں پہنچنا چاہیے اگر آپ مجھے بتائیے کہ سہرش یہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ٹھیک ہے نا جو ایول ایلیمنٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں ہر قسم کی سبزی اور پھل ہوتی پھل ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ رمضان کے مہینے میں ایسی کیا آسمانی سلطانی بجلی گرتی ہے کہ فروڈ کی قیمت 100-200% بڑھ جاتی لیکن یہ جو ایویل ایلیمنٹ کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے